ملک کے دیگر شہروں کی طرح شیخ و پورا فروغ کا بات میں بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت اول پاکستان پاسٹرز الائنس کے مرکزی چیئرمنڈ ڈاکٹر کیسو شہزاد نے کی احتجاجی مظاہرہ میں اول پاکستان پاسٹرز الائنس کے نیشنل کوارڈینیٹر پاسٹر اسلم گوری پاسٹر روکس بھٹی پاسٹر احسان منشاہ پاسٹر پیٹر کرامر پاسٹر گلام جان پاسٹر اکیل شہزاد پاسٹر آشر اشرف چودری اشرف نور ایلڈر سلیم ایلڈر پترس وارث منصیح دیگر پاسٹر صحبان سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی احتجاجی مظاہرہ میں اول پاکستان پاسٹرز الائنس کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اول پاکستان پاسٹرز الائنس کے چیئرمنڈ ڈاکٹر کیسو شہزاد کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اور اس واقعے میں ملوث ملسم کو قرار واقعی سزا دی جائے آج ہماری اول پاکستان پاسٹرز الائنس کی یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایک مضمت اقرارداد ہم نے پاس کی ہے جو کہ سویڈن میں ایک بڑا دلخلاش واقعہ پیش آیا ہے بچھلے دنوں میں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی وہاں پر کی گئی ہے تو پوری دنیا میں تمام عالم اسلام سراپی احتجاج ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ مسیحی برادری جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم بے وطن ہیں اور ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی ہے جتنی مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہے اور آل پاکستان پاسٹر لائنس کی سارے ٹیم تمام مسیحی برادری پاکستان کی بالخصوص ہم پرزور الفاظ میں اس بے حرمتی کی مضمت کرتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور آج ہم اظہار ایک جیتی کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی